بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ملک بر میں اچانک بدلتے ہوئے موسم اور بارشوں کے باعث جہاں دیگر بیماریوں نے جنم لیا وہیں نزلہ، زکام، بخار اور خانسی نے خوب زور پکڑ رکھا ہے ہر گار میں بچے ہوں یا بڑے ان بیماریوں میں مبتلا ہیں لیکن ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو ایک ایسی چاہے جو نہ صرف وائرل انفیکشنز کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گی بلکہ آپ کا مدافعاتی نظام بھی مضبوط بنائے گی تاکہ آپ دیگر جراسیموں سے بچ سکیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جادوی چاہے بنانے کے لئے اجزاء ایک سے دو عدد دارچینی ایک چمچ ثابت دھنیا ایک سے دو ٹکڑے ادرک ایک سے دو عدد لانگ ایک چمچ سانف ایک چمچ زیرا آدھا چمچ ملٹھی بنانے کا طریقہ ڈیڑھ کا پانی میں ایک سے دو عدد دارچینی ایک چمچ ثابت دھنیا ایک سے دو ٹکڑے ادرک ایک سے دو عدد لانگ ایک چمچ سانف ایک چمچ زیرا آدھا چمچ ملٹھی ڈال کر اچھی طرح پکنے دیں جوش آنے پر ہلکی آنچ کریں اور دو سے تین منٹ بعد اس چائے کو چلنی کی مدد سے چھان لیں اب اس کو پیش کر دیں فائدہ کیوں اس میں شامل دارچینی اور دیگر تمام اجزاء انٹی بائیو ٹینٹس کے طور پر کام کرتے ہیں اور سانف انٹی فنگل بھی ہے جو جسم سے نکلنے والے اضافی قدود یا پانی جو نزلے کی صورت میں بہتا ہے اسے بلگم کے ذریعے نکال باہر کرنے میں محمد ثابت ہوتے ہیں جبکہ ملٹھی گلے کی خراش کو دور کرنے اور جسم میں بیکٹیریا کے جرسوموں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے کب پینا چاہئے اس چائے کو آپ دن میں کسی بھی وقت پی سکتے ہیں لیکن دن میں ایک یا دو مرتبہ سے زیادہ استعمال نہ کریں حازمہ اس چائے کو پینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ کھانا جلد حضم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے لہذا رات کے وقت اس چائے کو پینے سے دن بھر کی تمام ترگزہ بھی حضم ہو جائے گی اور نیند بھی اچھی آئے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مقصر سی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ